دلے نادان نوبل بائی امن ایوہ اپیسوڈ 28 کیا مطلب تم مل چکی ہو ریماب نے رمشاہ کے ادھورے جملے پر اس سے پوچھتے ہوئے اجواہ کو بھی دیکھا ہاں جی ابھی باہر ہی ملی تھی ہے نا مجھ سے یہ مجھ سے ابھی باہر ملی رمشاہ نے بھی علش کر اجواہ کو دیکھا اور ساری بات بتا دی ازجد اور کنزہ نے ایک دوسرے کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا اجواہ کب سے الٹی سی دی حرکت کرنے لگی ریماب نے نجلہ لب دانتوں تلے دبا کر اجواہ کو دیکھا اسے بہت کچھ سمجھ آ رہا تھا ایکشلی ہم بور ہو رہی تھی تو ٹوٹ اینڈ ڈیر کیلنے لگیں ازبا نے مجھے یہ ڈیر دیا تھا ہے نا ازبا اجواہ نے اسے شرمندہ اور آکور سی سیچویشن سے نکلنے کے لیے بات بنائی اور سیپ کو ترتی ازبا کو کسیٹا جی تو آپ جیتی ہیں نہیں ازبا کے سوال پر اجواہ نے دانت پیس کر اسے دیکھا اس کی آور ایکٹنگ پر اجواہ کو شدید خصہ آتا تھا مگر ازبا صدر کرنے ہی دے رہی تھی ریم شاہ کو ان لڑکیوں کی باتیں اور اشارے سمجھتے ہی آئے ریماب ایکسکیوز کرتا دونوں کو وہاں سے لے گیا حکنزہ بیگم کی طبیعت ویسے بھی کافی بہتر تھی مگر ریماب نے احتیاط نہ بھی ہسپریلائز رکھا تھا ایم سی نے تجسس بڑھانے کے لئے توقف کیا سب لوگوں میں خموشی چھائی ہوئی تھی ایوارڈ کی نومنڈیٹیڈ خوبصورت اور بہترین ادھک آ رہے ہیں دھڑکتے دل سے کان لگائے بیٹھی تھی کہ جانے کس کا نام دے لیا جائے گا بیلا کی حسین چہرے پر مسکرہٹ آئی اور وہ اپنے جسم پر موجود میکسٹ سنبھال کر اٹھی جس کے سائیڈ پر کٹ تھا ایک پوری ٹانگ نکتی ہوئی تھی اوپر سے بازو اور کندوں کا تقریباً حصہ ننگا تھا وہ پینسل ہیل کی وجہ سے سہج سہج کر قدم اٹھا دی سٹیج پر گئی کیمرے سے اسے ہر رینگل سے سوپ شوٹ کیا جا رہا تھا سنیاری بالوں کو روزی سٹائل میں باؤنڈ کیے وہ واقعی حسین لگ رہی تھی فیلم ایڈرسٹری کا اُبھرتا ستارہ جس کی ایکٹنگ اور حسن نے نوجوان نسل کو پاگل کر رکھا تھا ایکٹر آف دی آر کا وارڈ لیتی بیلا جب اس آوارڈ شو سے فری ہو کر باہر نکتی تو میڈیا کا ڈھیر اس کی رہ دیکھ رہا تھا دو یو انجوائی اور فیمیس بیلا وڈیو لائکتو سی سمتھنگ آباوڈ دیس آوارڈ وڈیو ایکسپیکٹنگ آلریڈی میڈیا کے سوالات کو اگڈور کر کے جاتی بیلا آجانا کرکیا فلیش ریٹ میں چمکتے جھارے پر دل فریب سے مسکرہت آئی تھی میں کسی خاص کو شکریہ کرنا چاہتی ہوں میری زندگی میری محبت میرا خواند ایڈم شاہ تمہارا شکریہ مجھے وقت دیا کہ میں اپنے مقصد کو حاصل کر پائی میں تم سے محبت کرتی ہوں اس کا اچانک اظہار میڈیا میں حل چل مچا گیا وہ شادی شدہ تھی لیٹ علیزبت شاہ کے بیٹے ایڈم شاہ کی بیوی وہ ویسٹرن بیوٹی ایڈم شاہ جو صرف اپنی فیملی کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں آیا تھا مگر اس کی رئیر معمولی یونانی دیپتاؤں سے خوبصورتی نے لوگوں کو اسے یاد رکھنے پر مجبور کر دیا تھا لوگ اس کا اور بیلا کے کپل پرفیکٹ مان گئے میڈیا نے سوالات کی بچھار کر دی شادی کو بھوئی کیسے ہوئی ایڈم کے ذکر پر اس کے چہرے پر جو چمک اور دل کش مسکرہٹ آئی تھی میڈیا سے بار بار کوریج دے کر اس کا اظہار بتا رہا تھا بیلا کو طریقہ آتا تھا اپنی طرف متوجہ کرنے کا اور لوگوں کو مجبور کرنے کا کہ وہ اسے سوچیں اس کے فینس میں کچھ نے خوشی کے اظہار کیا تو کچھ اداس ہو گئے بیلا ویلٹ اپنے ایوارڈ اور محبت کے اظہار کے ساتھ میڈیا پر چھا گئی تھی اپنے گھر ٹی وی پر یہ سب دیکھتی سوفیا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تو واقعی اس نے ایڈم کو کھو دیا اسے یقین ہوا تو رو دی ایک بار میں بیٹھ کر ڈرنگ کرتا آدم خان جو لاکھ چاہنے کے باوجود دارام شاہ کا کچھ نہیں پگاڑ سکا تھا اور ہارے ہوئے جواری کے طرح امریکہ لوٹ آیا تھا اچانک کتنا بڑا تاش کا پتہ ہاتھ آنے پر جب اکتی آنکھوں سے لیٹی کو گھوڑنے لگا دارام کا دیا زخم تازہ ہو گیا وہ بازی کھیلنے کو تیار ہو گیا تھا اسے میڈیا پر خرور سے ایڈم شاہ کو ہزبنڈ اور لائف کہنے والی بیلا کو بتانا تھا کہ اس کا ہزبنڈ پاکستان میں اپنی زندگی کسی نئی سادھی کے ساتھ شروع کر چکا ہے تو کیسا لگے گا بیلا ویلٹ کو جس کی ایک جھلک کے لئے لوگ پاگلوں کی طرح جگہ جگہ لگی سکرینز کو یک ٹک دیکھتے تھے اس کا ایڈم شاہ کسی اور کو اپنی نظروں میں بسا چکا ہے آدم خان کو یقین تھا بیلا ویلٹ پاگل ہو جائے گی اجوہ گر آ کر بھی ریماب کو آوائٹ کرتی رہی ازبا کے کمرے میں گھوسی رہی ازبا نے اپنے ساتھ ہوا واق کیا سفیر والا اجوہ کو بھی پوری تفصیل سے بتایا اس کے بیٹ پر بات ذرا کم ٹہرتی تھی سب کو نہیں بتاتی تھی مگر اجوہ کو بتائے بنا رہا بھی نہیں جاتا تھا وہ کون تھا اس نے ایسا کیوں کیا اگر دارام بھائی بھی ٹرسٹ نہ کرتے تو اجوہ کا سن کر ہی حال خراب ہونے لگا وہانی آپی کی فرنڈ لائلہ کا جاننے والا تھا کیونکہ اسی نمبر سے لائلہ نے مجھ سے بات کی مگر انہوں نے ایسا کیوں کیا یہ سمجھ نہیں آئی مجھے اجوہ نے سوچ سوچ کر آدھے ہوئے دماغ کو مزید زحمت دینا قوارہ نہیں کیا تب ہی کندے اچھکائے دارام بھائی تمہاری کتنی کیار کرتے ہیں نا ان کے قدر کرنا ازباع ان کی بات مانا کرو کیونکہ تم بہت ڈھیٹ ہو اور پہلی دفعہ میں نہ جواب دیتی ہو نہ ہی بات مانتی ہو جب تک بلانے یا سمجھانے والا زی چھو کر تمہیں دو کھینچ کر لگانے والی حالت میں نہ پہنچ جائے اجوہ نے اسے سمجھاتے ہوئے جو اس کی شخصیت پر تفسرہ کیا بمبو بنا کر اسے دیکھنے لگی میں اتنی بھی بدتمیز نہیں ہوں کوئی مجھے کیوں نہیں سمجھتا کہ میں جواب فورم دیتی ہوں بس فرق کتنا ہے مجھے لگتا ہے بلند آواز میں جواب دیا ہے مگر میں دل میں جواب دے چکی ہوتی ہوں اجوہ نے ہمیشہ والی صفائی تھی جسے اجوہ نے بلکل نہیں مانا تھا اور محاوروں کا استعمال بلکل مت کرنا ان پر کیونکہ تم ہمیشہ الٹے محاورے بولتی ہو اور دل چلا دیتی ہو اور یہ انیمیز وقیرہ دیکھنا ذرا کم کر دو بہت برا لگتا ہوگا تمہارا یہ بچکانہ شوق اجوہ ماں کی طرح اسے سمجھانے لگی جیسے اس کی ازدواجی زندگی بہت کامیاب گزر رہی ہو ازبا کی نظر موبائل پر تھی اس نے بہت کوشش کی اجوہ کی بات سن کر سمجھے مگر کانو نے سننے اور دیباغ نے سمجھنے سے انکار کر دیا تو وہ بھی ہار مان کر موبائل پر میسیجز چیک کرنے لگی جو کمپنی کی طرف سے تھے مگر وہ سب پڑھ کر ہی ڈیڈیٹ کرتی تھی کچھ سن رہی ہو کیا کہہ رہی ہو اگر تم اس طرح نانسیریس رہی تو دارام بھے یکتا جائیں گے تم سے پھر سب الفاظ دماغ میں بیٹھے تو سیدھی ہوئی آج ڈاکٹر ریمشا والا کیا سین تھا پیا اسمانے عادت کے این مطابقے کا دوری بات درمیان میں دوسری بات شروع کر دی میری کبھی مت سننا سخت الجن ہوتی ہے مجھے میری باتیں درمیان میں چھوڑ کر اگلا ٹاپک شیر دیتی ہو اور کوئی سین نہیں ڈاکٹر ریمشا کا مجھے شک ہوا کہ وہ ریماب کی کوئی ایکس ہے سیٹ کر کے بولی اجوہ نے اسے گھورا اتنا بیبہ نہیں ہے تمہارا بھائی تم دونوں بہن بھائی بس میری دی آزمائش ہو وہ مجھے ریمشا نامی لڑکی سمجھ کر فلٹ کرتا ہے میں جھوٹ نہ بولنوں تو کیا کروں اجوہ نے جلن زدہ لہجے میں اسے بتایا دارام کی وائف کی کسی مووی کا نیم بتا دیں میں ابھی تو دیکھوں کہ ایسی ہے اجوہ نے پھر درمیان میں نئی بات نکال لی بھاڑ میں جاؤ دارام بھائی سے کہو بلوا لیں اسے پھر دیکھ لینا اجوہ نے چڑھ کر اسے دیکھا تو آنکھوں میں نمی بھر لائی ارام سے بات کیا کریں آج کل بہت سینسٹیف ہو رہی ہوں میں اجوہ کی بات پر اس نے اپنا ماتھا پیٹھا یعنی پھر سے اس کا سینسٹیف ہونے کا سیزن آ کیا تھا اب وہ ہر بات دل پر لے لیا کرے گی اور کبھی کبھی رو بھی دے گی جیسے ہی سیزن ختم ہوگا بڑی سے بڑی بات ہے کان سے سن کر دوسرے سے نکال دے گی اجوہ کو تو وہ اب نارمل لگتی تھی اوکے تم ذرا ریسٹ کر لو اجوہ نے اس سے جہاں چھڑھوائی تو وہ بھی اوکے کہتی وہیں بیٹ پر آڑی ترچی ہو کر سو گئی اجوہ اٹھ کر اپنے کمرے گئی لائٹس آف تھی ریماپ سو رہا تھا وہ تبیں پاؤں آ کر دوسری طرف لیٹی گنزہ چچی کی وجہ سے وہ بھی نیند یا آرام نہیں کر پائی تھی ریمشا سے کنفرم کر لیا اس کا اور میرا کیا ریلیشن ہے یا میں کلیر کروں اندھیرے میں ریماپ کے قریب سے آواز آئی تو وہ جھٹکے سے دور ہوتی شرمندہ ہوئی میں نے ایکسپلین کیا کہ ازبا کا چہرہ بتا رہا تھا اسے اس وقت گھسیٹا گیا ہے ڈرامے میں میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں ریماپ نے اس کی بات کاٹی شاید وہ بھی نیند سے جاکا تھا آواز بھاری ہو رہی تھی اجوانی خفت سے لب کاٹتے چادر میں موہ چھپا کر آنکھیں میچ دیں میں تمہیں کافی اکل مند سمجھتا رہا تم اتنی آویس ہو اندازہ نہیں تھا اس مرتبہ ریماپ کی آواز مسکراتی ہوئی تھی میں نے بھی آپ کو میچور انسان سمجھا تھا میچورٹی کی حد کر دیا تنگ کر رہے ہیں اجوانے چادر اتار پھینکی بڑھ بڑھاتے ہوئے اٹھی ریماپ نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اچھا سو جاؤ نہیں تنگ کرتا تم چاہو تو اسی طرح میں اور تم فلٹ کرتے رہیں گے ریماپ اسے اسی کے پاس اپنے پاس اولا کر پھر سے شوخ اسے بولا اجوان خاموشتے خود کو لانتے دینے لگی پتہ نہیں کیوں ٹی سی دی حرکتیں کرنے لگ گئی تھی وہ ریماپ سے شادی کے بعد ہی اجوان تمہاری نیو سی میں ہی لائے تھا تمہارا نمبر پہلے دن سے میرے پاس سیف تھا ریماپ نے ایک اور انکشاف کر کے اجوان خوصات کیا وہ بے وکو بنا رہا تھا میں بھی ڈراما کر رہی تھی اجوانے کمزور سا بھانہ گڑنا چاہا ایسے ڈرامے کرتی رہا کروں مجھے اچھا لگتا ہے ریماپ نے شرارت سے کہا تو وہ بنا گئی اور ہر بار کی طرح خود سے وعدہ کرنے لگی کہ اگلی بار ایسا کچھ نہیں کرے گی جانے یہ وعدہ کب تک چلتا انزہ بیگم گھر شفٹ ہو چکی تھی ازبا بھی دو دن سے ان کے پاس ہی تھی دارام نے بھی اسے رہنے دیا مگر رانیا پاکستان آ چکی تھی اسے شائعنا بیگم نے ازبا کو لانے کا کہا تو وہ چلا آیا میں ازبا کو بلا کر لاتی ہوں وہ سو رہی ہوگی ابھی تک اجوہ نے حال احوال کے بات کہا تو دارام نے ہینڈ باش پر ٹائم دیکھا چھے بچے تک سو رہی ہے کیا وہ ٹھیک ہے وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا اجوہ نے ترہم بری نظروں سے اسے دیکھا جس کا نصیب ازبا سے پھوٹ چکا تھا اور ذرا اس کی طرف راز درانہ انداز دیکھ اس کی آپ کی وائف اب نارمل ہے یہ تو اب تک سمجھ گئے ہوں گے وہ اکثر پوری رات جاگتی ہے کہ نیند کا ویٹ کر رہی ہوں آنے ہی رہی اور کبھی وہ دن کے وقت بھی بیٹھے بیٹھے سو جاتی ہے لوگ دن کو زیادہ سو لیں تو رات کو نیند لیٹ آتی ہے مگر ازبا دن کے وقت سو جائے تو رات کو بھی جلدی سو جاتی ہے تو آپ ذرا حمد کر کے اس کی اب نارمل روٹین ہی سیٹ کر لیں پپو تو بہت سخت ہیں کیسے پرداش کر رہی ہیں ازبا کو اجوہ کی فکرمندی اور پریشانی پر دارام مسکرائیا اور اس کا سر تھپ تھپایا ڈونٹ فری اجوہ کوئی ایشو نہیں اور نیچرز چینج نہیں ہوا کرتی وہ بتا رہا تھا کہ اس معاملے میں وہ بھی ہار مان چکا ہے اجوہ کو رشک آیا تھا اس کے صبر پر تم پلیز اسے بلوا دو میں مامی کے پاس بیٹھتا ہوں مگر زیادہ لیٹ نہیں کرنا میرے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں دارام کے نرمی سے کہنے پر اس نے چونک کر اسے دیکھا اس کا چہرہ اور آنکھیں سرختی سے بخار تھا اس کی بیماری میں اس کی کیر کرے گی بیمار کے ٹھیک ہونے تک وہ بیچین ہی رہتی تھی اور ایسا ہونے پر دارام کا دھیل اس کی طرف ضرور مائل ہوگا کمرے میں جاتی اجوہ یہ سب سوچ کر مطمئن ہو رہی تھی بشرتے کے اجوہ کو بخار نہ ہو کبھی ورنہ وہ سب کی اقرائے ضائع کر دے گی طبیعت خراب میں وہ صحیح ضلیل کرتی تھی اس با سوئی ہوئی تھی اجوہ نے اسے آہستگی سے پکارتے ہو اٹھایا کیونکہ اچانک اٹھانے یا زور سے پکارنے پر کتنی دیر اس کے دل کی دھڑکن نارمل نہیں ہوتی تھی اور وہ کامتی رہتی تھی سو مسائل تھے اس چھوٹی سے ڈڑکی میں اجوہ نے سر جھٹکا اجوہ جاگ گئی دارام کے آنے کا سن کر وہ وہ ہاتھ دھوتی اسی حالت میں باہر جانے لگی تو اجوہ نے پکڑ کر روکھا اس حالت میں جاؤ گی بالبرش نہیں کہ یہ سلور زدہ لباس ہے اور سلطے شکل لے کر اجوہ کے گھوڑنے پر وہ اپنا جائزہ لینے لگی کیوں میرے حال کو کیا ہوا ہے مو دھو دھو لیا ہے اس وحیرت سے پوچھنے لگی جنگلی لڑکی مو دھونا سب کچھ نہیں ہوتا جا کر اچھا سا ڈریس اٹھاؤ اور شاور لے کر آؤ اور ہاں بالبرش کرنا کبردار اسی طرح کیچر لگایا تو اجوہ نے اس کی کلاس لی وہ الماری کے پاس پہنچ کر رانکھیں بند کیے کھڑی ہو گئی اس کے مراقبے میں جانے پر اجوہ کا دماغ تپنے لگا اب کیا مستہ ہو گیا اس کا سوال پر اس بات چونکر اسے دیکھنے لگی ڈریس سیلیکٹ کر رہی ہونا ذہن میں سوچ رہی تھی سب ڈریسز اس کی بات پر اجوہ نے جا کر الماری کھولی یہاں سے دیکھ کر ایک لے لو فالتو دماغ کا استعمال نہ کرو تو بہتر ہے دارام بھئی جلدی میں ہے ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رانی آپ بھی آئی ہوئی ہے اچھا سا تیار ہو کر جاؤ پتہ ہے نہ کتنی ایروگنٹ ہے وہ اجوانی سے بتاتے ہوئے خود ریسٹرٹ کیا پیرٹ کلر نفیس سے ایک عام والی فراک نکالی اور اسے واشوں کی طرف دھکیلا ازور ڈریف کرتے دارام کو بار بار فکر مندی سے دیکھتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی میں ٹھیک ہوں زیادہ پریشان مت ہو دارام نے نرمی سے کہتے ہوئے اسے ریلیکس کیا تو وہ سٹ پٹا کر سامنے دیکھنے لگی گھر پہنچتے ہی رانیہ سے سامنا ہوا رانیہ نے بغور اس کا جائزہ دیا پہلے تو کبھی اس قابل ہی نہیں سمجھا تھا کہ اسے دیکھتی اسے تو صحیح سے عزبہ کی شکل بھی یاد نہ تھی عزبہ کی شکل تو ہر دیکھنے والے کو پسند ہی آتی تھی وہ کافی کیوٹ تھی مگر رانیہ کو اس کی اصلیت بھی بتا دی گئی تھی اس لیے وہ زیادہ امپریس نہیں ہوئی جبکہ عزبہ اس کے ایک سالہ صحت مند سے بیٹے کو بے چینی سے دیکھ رہی تھی آپ کو برا نہ لگے تو اسے اٹھال لوں عزبہ نے آخر رانیہ سے پوچھی دیا اس کا نام حادی ہے اور یہ اپنی ممہ کے علاوہ کسی کے پاس زیادہ جاتا نہیں تم بھی ٹرائی کر لو رانیہ نے اس گل گوترے کو انٹرویو دیتے ہو تفاقر سے کہا عزبہ کا چہرہ اجازت ملتے ہی چمکنے لگا اس نے حادی کو بہلاتے ہوئے اس اٹھایا تو وہ آرام سے چلا گیا رانیہ حیران ہونے کے ساتھ خوش بھی ہوئی اگر اس کے بیٹے کو بیبی سٹ کرنے والا مل رہا تھا تو اسے کیا ادراز ہو سکتا تھا عزبہ حادی کو لیے یہاں وہاں گھومتی خوش ہو رہی تھی اسے بچے بہت پسند تھے اور پلس پارٹ یہ تھا کہ بچے بھی اسے پسند کرتے تھے وہ بچوں کا ماننا بال کھنشدہ شور کرنا سب خوشی سے سہتی تھی اور یہ بات ہر بچے کو پسند آتی تھی اسے حادی کے ساتھ کھیلتے ہوئے یہ بھی بھول کیا کہ دارام کی طبیہ ٹھیک نہیں اور یہ کہ اسے لاتے ہی وہ کمرے میں جا چکا تھا وہ اس کی خبر لینے ہی نہیں گئی یہ جو ایک وندازہ ہوتا وہ ایسی لاپروہی کا مظاہرہ کرے گی تو اس کی اکڑ ٹھکانے لگا دیتی عزبہ نے کھیل کھلا کر سوئے ہوئے آدھیک اور آنیا کے حوالے کیا تو وہ بھی مشکور ہوئی فارغ ہو کر عزبہ رومی آئی تو دارام کا خیال آیا وہ شرمندہ ہو گئی دارام آپ ٹھیک ہیں اسے نیند سے جگا کر وہ پوچھتا لگی دارام نے بے بسی سے اسے دیکھا وہ اکل سے اتنی فارغ کیوں ہیں سو رہا تھا تو کافی ٹھیک تھا دارام نے نا چاہتے ہوئے اسے جتا دیا اس کا بخار کی حدت سے جلتا جسم جاگنے پر پھر سے بے سکونی سے بھر گیا تھا آپ کو نیند میں کیسے پتا جلا آپ ٹھیک تھے مجھے تو بلکل پتا نہیں چلتا اگر سر سوتے ہوئے زیادہ تبیت بگڑ چکی ہوتی ہے کیا میں آپ کا ٹیمپریچر چیک کر لوں عزبہ نے لمبی وضاحت دیکھ کر اسے کہتے ہوئے سوال کیا بلو لائٹ میں اس کا چہرہ دیکھتا ہے دارام بے چارگی سے آہ بھر کر رہ گیا چیک کر لو ڈاکٹر صاحبہ دارام نے اسے اجازت دے ہی دی اس نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا انگلیوں سے چھوٹے ہوئے آنکھیں پھیلائی اس کے تاثرات دیکھتا دارام بے ساختہ مسکر آیا عزبہ گھبرائی ہوئی تھی آپ کو بہت زیادہ بخار ہے کیوں ہوئے اتنا بخار اس نے فکر سے کہتے ہو سوال کیا بخار کیوں ہوتا ہے دارام نے حیرت سے اسے دیکھا وہ کیا جواب دے موسم چینج ہو رہا ہے اس دی ہے یا آپ کسی بات سے پریشان ہیں یا پھر تکن سے عزبہ نے اسے وجوہات بتائیں آپ ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں کہ آپ نے میڈیسن لی اوہ آپ نے تو کچھ کھایا ہی نہیں ہوگا وہ حواس باختگی سے دارام کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی مجھے ماما نے ڈینر کروا دیا تھا میڈیسن لے کر سویا تھا تم نے چکا دیا ہے دارام کروٹ بدل کر سیدھا لیٹا اور اسے شرمندہ کیا آپ کا سر تباہ دیتی ہوں میں چھپ رہوں گی عزبہ نے معذرت کرتے ہوئے ججک کر اس کی بیشانی پر ہاتھ دکایا اور اتنی آہستی کی سے دبانے لگی کہ دارام نے بند آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تم سر تباہ رہی ہو یہاں بھی تک نیمبریچر چیک کر رہی ہو دارام نے بھاری آواز میں اچانک پوچھا تھا مجھے زور سے دبانا نہیں آتا عزبہ نے روحانسی آواز میں بتایا دارام آنکھے بند کے پھر سے سونے کی کوشش کر رہا تھا عزبہ خاموشی سے بیٹھی اس کا سارہ دباتی رہی دارام نے اس کی تھکن کے خیال سے اسے بگڑ کر اپنے پاس لٹا لیا اور ساری رات عزبہ اس کے ساتھ یوں ہی لیٹ کر جاگتی نیند کے باوجود سونے ہی پائی اور اٹھ کر چیک کرتی کہ اسے کچھ ضرورت نہ ہو صبح دارام کی آنکھ کھلی تو وہ نیند سے بیحال بیچہینسی تھی مگر ذرا سیاہٹ پر پٹ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی آپ ٹھیک ہو گئی ہے جملہ وہ رات سے جانے کتنی مرتبہ اس سے کہہ چکی تھی پھر سے پوچھا تو دارام جب اب کافی بہتر تھا اس بات میں سر ہلا کر اس کی سوجی آنکھوں کو انگوٹے سے سہلایا میں ٹھیک ہوں تم ریسٹ کرو وہ اس کی ساری رات کی بے آرامی سے واقف تھا تب ہی اسے مطمئن کیا آپ کہیں جائیے گا نہیں آفیس بھی نہیں آج کا دن تو بلکل نہیں وہ اسے ہدایت دے کر کروٹ بدل دی بازو میں مو چھپا کر سونے لگی دارام اس کا یہ روپ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا وہ اتنی سمجھدار اور پرواحوالی لگ رہی تھی وہ اس کی ہدایت پر مسکرا کر اس کے قریب ہو کر اس کے گھٹ بازو پھیلا کر سونے لگا عزبہ نین میں جا چکی تھی یہ تمہاری فرینڈ تو گلے پڑ گئی ہے کہتی ہے پروپوزر بھیجو میری جان چھلوا ہو اسے الزام نہیں لگا پائی اب بھانیا سے ہی شادی کر لو اس کی بھابی کو حاصل کرنے کی توقات بھی نہیں ہے لائلہ کے تذہیق پھرے جملوں پر سفیر نے ہاتھ میں تھاما گلاس دیوار پر دے مارا شیٹ اپ لائلہ سب تمہارا کیا درہ ہے تم نے مجھے جھوٹی کہانی سنائی تمہیں اندازہ بھی ہے وہ ڈیسنٹ سوبر اور سوفٹ نیچر دارام شہ شیرازی کی افصیت کیا ہے وہ بہت ہرٹلیس اور سیویج بندہ ہے اس سے میں وہ انسان کو جانور ہی سمجھ دیتا ہے اور میں اتنے کم وقت میں کیا کر سکتا تھا وہ اتنا ایزی بندہ نہیں ہے اور اس کا ٹرسٹ اپنی وائف کے لئے بہت سٹرانگ ہے تم بھی بھول جاؤ کہ انہی لگ کر سکتی ہو سفیر نے تلخی سے اسے جتایا اسے دارام کے آخری جملے یاد آ رہے تھے اس سے اب سمجھ آ رہی تھی اس کے جملوں کا کیا مطلب تھا وہ ہانیا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا مگر انکار کرنے کے لئے بھی اسے کوئی سولیڈ سولیڈ ریزن چاہیے تھا سفیر اگر تم چاہو تو اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے دیکھو اب تو اچانک سب ہوا ہمارے پاس بھی زیادہ ثبوت نہیں تھے تو بات نہیں بنی اگر تم ہانیا سے شادی کر لو دارام شاہ بھی تمہارے ساتھ کائنٹ ہو جائے گا ان کا ٹرسٹ بین کر لو تو گھر میں گھس کر اس لڑکی کو بے وقوع بنانا آسان ہو جائے گا لائلہ کی بات پر اس کا دماغ بگ سیوڑا سفیر کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا تنک آب تم اس کی بھاپی کا قریب ہو سکتے ہو وہ اتنا ہرٹلیس بندہ ہے تو آف کورس اس لڑکی پر بھی سکتی کرتا ہوگا ایسے ہر موقع پر تم اس سے ہمدردی کرنا اس کے خیر خواب بن جانا نو ڈاؤٹ وہ لڑکی واقعی جتنی انوسٹ کیوڑ اور فولیش ہے ایسے تو تم کہاں ڈھونڈو گے خانی تمہیں اس تک پہنچا سکتی ہے اس سے پاگل بنا سکتے ہو اور تب تمہیں بہت مواقع حاصل ہوں گے درام شاہ پاگل بنانے کے لائلہ کے یار دماغ کے دلائل سفیر کو کچھ سمجھ بھی آنے لگے تھے عزبہ کے نازک چہرے پر خوف کے رنگ اور معصومین سے اپیل کر رہی تھی وہ پاگل ہوا جا رہا تھا ایسے لڑکیاں بھی ہوتی ہیں آج کے زمانے میں سفیر کا پہلی بار ایسے لڑکی سے ٹکرا ہوا تھا وہ سوچ میں گم ہوا لائلہ کی مزید پلاننگ سنتا وہ کافی حد تک مان گیا تھا اس دیانیا کو کے کہہ دیا فیملی والوں کو منانا مشکل ہی نہ تھا بزنس ڈائیکون دارام شاہ شرازی کی بہن کے لیے کوئی بھی رشتہ لے جانے کو تیار ہو جاتا